منسون بارشوں کی توفانی ایننگز منسون بارشوں کی توفانی ایننگز منسون بارشوں کے باعث شہری دوہری عذیت میں مبتلا ہو گئے کرونا کی چوتھی لہر کا کہہ جاری ملک میں وائرس مزید 83 افراد کی زندگیاں نکل گیا وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 26,580 تک جا پہنچی 24 گھنٹوں میں مزید 3689 افراد میں وائرس کی تشخیص وزشتہ روز کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 6 اشاریہ 0-3 فیصد رہی پابندی کے باوجود طرابہ کو بلانے پر پشاور میں نیجی سکول سین سربراہ انسی اوسی کا کرونا ویکسینیشن پر اتمنان کا اظہار سال کے آخر تک سات کروڑ شہریوں کی ویکسینیشن کا حدف ہے پانچ کروڑ شہریوں کو پہلی ڈوز اور دو کروڑ سے زائد افراد کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے رمہ سال کے آخر تک اپنا حدف مکمل کر کے آگے بڑھیں گے انسی اوسی کا کرونا پابندیوں میں ایک ہفتے کی توسی کا فیصلہ چوبیس حساس ازلہ میں تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتہ بند رہیں گے توسی کا فیصلہ کرونا صورتحال اور ہیل سسٹم پر دباؤ کے پیش نظر کیا گیا اسلام آباد پنجاب اور خیب پختنخا کے چوبیس ازلہ میں پابندیوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس پندرہ ستمبر کو پھر طلب کراچی کے تاجروں کا مطالبہ منظور جمعے کے روز کاروبار کی بندش خاتم مارکٹس اور بازار کھلنے لگے شہر کی بیشتر مارکٹس میں کاروباری سرگرمیاں جاریں تاجروں کی کرونا ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کروانے کی یقین دہانی مارکٹس رات دس بجے تک کھلی رہیں گی رات بارہ مجھے تک ہوتیلز اور ریسٹرانٹس پر آؤٹڈور سرویس دی جا سکے گی پاکستان نے افغانستان کے منجمد فنس کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا پاکستانی مندوب منیر اکرم کا قوائم متحدہ کی سلامی کانسل کے جلاس میں خطاب کہتے ہیں افغانستان آج اپنی تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑا ہے عالمی برادری انسانی بنیادوں پر قابل کی امداد کرے ماضی میں افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا افغانستان کی صورتحال سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا اقوام متحدہ کا طالبان سے مذاکرات چاری رکھنے پر زور سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کہتے ہیں کہ نتیجہ جو بھی ہو طالبان سے مذاکرات ضروری ہیں افغانستان نے معاشی اور سماجی نظام کو تباہی سے بچانا ہوگا امریکہ کا افغان آوام کی امداد جاری رکھنے کا اعلان امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا افغان ٹی وی کو انٹیجو کہتے ہیں عالمی برادری کو طالبان سے بہت سی توقعات ہیں دوسرے ممالک سے تعلقات کا دارومدار طالبان کے طرز عمل پر ہوگا طالبان کو امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ وعدوں کو پورا کرنا ہوگا چاہتے ہیں طالبان حکومت میں مختلف دھڑوں کی نمائندگی ہو کابول ائرپورٹ پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بحال پہلی پرواز 113 غیر ملکیوں کو لے کر دوہا پہنچ گئی امریکی، برطانوی، جرمن، کینیڈین اور یوکرینی شہری شامل کابول سے دوسری پرواز آج روانہ ہوگی امریکہ کا غیر ملکیوں کے انخلاع میں تعاون کا خیر مقدم افغان عمل میں پاکستان کے کردار کی پھر تعریف کی پاکستان کی افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دوسرا تیارہ امداد لے کر آج کندھار پہنچے گا روزشتہ روز بھی ایک تیارہ ادویات اور خوراک لے کر کابول پہنچا تھا ہسپاملی وزیر خارجہ جوز منول البیرز آج اسلام آباد پہنچیں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ہسپاملی وزیر خارجہ اپنے ہم منصب شاہ محمد قریشی سے ملاقات کریں گے دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور دو طرف تعلقات پر غاد کیا جائے گا سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زائی کی نماز جنازہ مردان میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں سیاسی شخصیات صحافیوں اور امائدین علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت رحیم اللہ یوسف زائی کے انتقال پر صدر وزیر آزم آرمی چیف جیمین سینٹ اور سپیکر قومی اسمبلی کا اظہار افسوس وزیر خارجہ وزیر داخلہ فضل رحمان اور دیگر نے بھی دکہ اظہار کیا موسیر پارلیمانی امور بابر روانی الیکشن کمیشن کے اختیارات پر سوال اٹھا دیا کہا آئین کے تحت صرف الیکشن کلوانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے حق پر اعتراضات نہیں لگا سکتا الیکشن کمیشن سفارشات دیس سکتا ہے اعتراضات نہیں پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی الیکشن کمیشن اس کا پابند ہے بہاولپور میں کلین این گرین پروگرام فیز ٹو کے سلسلے میں میری گلی سب سے بھلی مہم کا آغاز کیا گیا ہے مہم کے دوران صفائی اور شجرکاری کی ترغیب کے لیے پودے پراہم کیے جائیں گے بہاولپور سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد آوان ان سے بات کریں گے امجد بتائیے اس مہم کے کیا اہداف مقرد کیے گئے جی بالکل وزیراعظم کے وی این کے مطابق کلین این گرین پاکستان کے سیکنڈ فیس میں بہاولپور میں مزید ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے میری گلی سب سے بھلی اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے بہاولپور میں ایک گلی سجائی گئی ہے ساف ستھرا کیا گیا اس کو پودے لگائے گئے ہیں میرے ساتھ اس کو موجود ہیں ویس مینجمنٹ کے ایم ڈی مینجنگ ڈیریکٹر ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا جی اس کمپین کے تحت جس کا نام ہے میری گلی سب سے بھلی اس میں ایک سپیشل پارٹی سپیشن ہے لوگوں کی اس علاقے کے عوام کی کمپنی کی اور ان کے ساتھ مل کر پروے عوام کی کہ ہم نے اس گلی کو کیسے صاف رکھنا ہے اس گلی میں کیا سپیشل ایونجمنٹ کرنے اور کیسے اس کو خوبصورت بنانا ہے اس گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت خوشنوہ پودے لگائے گئے ہیں یہاں پہ گملے رکھے گئے ہیں اور اس کی سپیشل ایونجمنٹ کیے گئے ہیں جی بلکل ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے گلی محلوں کو صاف رکھیں کورا کرکڑ جو ہے وہ باسکٹس کے اندر ڈالیں تو ان کا یہ پیغام ہے کہ لوگ رابطہ کریں ان سے جس گلی محلے کے اندر اس طریقے سے خوبصورت انہوں نے بنانا ہے اپنی گلی محلے کو تو وہ ان سے رابطہ کریں یہ پورا تعاون کریں گی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور اپنے گلی محلے کو صاف سترہ بنائیں جی ناظرین پنجاب ہر میں صحت مندانہ ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کا عظم حکومت نے چار آرٹس کاؤنسلز کے لیے مجموعی طور پر پانچ سو تیس میلین روپے سے زائد جاری کر دی ہیں پنج سے تین آرٹس کاؤنسلز کی تزین و آرائش اور ایک آرٹس کاؤنسل کا قیام عمل میں لائے جائے گا اسی پر بات کریں گے قاضی ندیم اقوال سے مذہب بتائیے سے مطالق جی بالکل محکمہ اطلاعانوہ کلچر کی جانب سے حکومت پنجاب کو صبح بھر میں مجود آرٹس کاؤنسل کی اپگریڈیشن اور نئی آرٹس کاؤنسل کے قیام کے حوالے سے ایک سمری بجوائی گئی اس سمری کے منظوری ایوانی وزریلا نے دی اور اس منظوری کے پیش نظر روہ مالی سال کے دوران اس مد میں پیسے مختص کیے گئے ذراعہ کا کہنا ہے کہ پی این ڈی کی جانب سے ملتان ڈیرہ غازی خان فیصلہ باد اور مری آرٹس کاؤنسل کی تزین و رائش اور اپگریڈیشن کے لیے فنڈ جاری کر دیئے گئے ہیں تو دوسری جانب بھکر آرٹس کاؤنسل کے قیام اور اس کی تزین و رائش کے حوالے سے بھی فنڈ جاری کرنے کے منظوری دے دی گئی ہے اس سسلے میں تمام طرح ایڈوائز جو ہیں محکمہ خدانہ پنجاب کو بجوا دی گئی ہیں پنجابی کلچر کے فروغ کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر بیتری کے لیے اقدامات کر رہا ہے جس کے آنے والے دنوں میں نوجوان نصر پر مصبت رسطات مرتب ہوں گے قاضی ندیم آپ کا شکریہ